اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹائپس آف پلمبنگ پائپس پلمبنگ کی فیلڈ میں کون کون سی ٹائپ کے پائپس ہوتے ہیں اور کون سا پائپ کس اپلیکیشنز میں یا جگہ میں یوز ہوتا ہے اس کو ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے اس کے علاوہ پائپ پہ جو مارکنگ دی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے اور اسپیشلی گلف کنٹریز کے اندر موسٹ کامن کون سے پلمبنگ پائپ یوز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں پی وی سی پائپ سے پی وی سی اسٹینڈ ہوتا ہے پولی وی نائل کلورائیڈ پی وی سی پائپ یہ سب سے چیپر پائپ ہوتا ہے اور اس کی جو اپلیکیشنز یا یوزیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرین وارٹر میں ویسٹ وارٹر میں یا سیویج وارٹر میں اس طرح کے اس میں یہ پینے کے لیے یوز نہیں ہوتا اس پہ کلیر مارکنگ دی ہوئی ہوتی ہے موسٹ لی کامن ہمارے انڈیا پاکستان میں اس کا یوز ہوتا ہے ڈرین میں تو یہ ڈرینکنگ وارٹر یا پورٹیبل وارٹر کے لیے سویٹیبل نہیں ہوتا ویسٹ وارٹر کے لیے اس کے ساتھ ہی پی وی سی کے کچھ اور پائپ ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک پائپ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے پی وی سی کنڈیوٹ پی وی سی کنڈیوٹ جس پہ لکھا ہوا ہے یہ پینے کے لیے یا وارٹر کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ الیکٹریکل وائرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی تھکنس بھی دیکھ لیں تو یہ جو دوسرا ہے اس کی بھی تھکنس دیکھیں یہ پہلے والا تھوڑا سا سٹرونگ ہے یہ وارٹر کے لیے یوز ہوتا ہے یا اس طرح کا بھی آتا ہے آپ اس پہ بھی دیکھ لیں گے پی وی سی اس پہ بھی لکھا ہوا ہے الیکٹریکل مطلب یہ الیکٹریکل کی کنڈیوٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اوہ کے pvc میں دو ڈھائپ ہوتے ہیں ایک آتا ہے کنڈیوٹ ایک آتا ہے وارٹ کے لیے وارٹ Hisپین پینے والا پانی یوز نہیں ہوتا sav damages والا یوز ہوتا ہے pvc پائپ میں next پائپ ہمارے پاس ہے upvc upvc کہتے ہیں unplasticide polyvinyl chloride اوہ کے اس کو short farm ہوتا ہے upvc اس کا جو کامن یوز ہوتا ہے گھروں میں اور انڈسٹری وغیرہ میں یوز ہوتا ہے یہ ڈیوریبل بھی ہوتا ہے اور ریجڈ پائپ بھی اس کو کہتے ہیں یو پی وی سی ہمارا جو نارمل وارٹر ہوتا ہے نارمل وارٹر میں اس کو یوز کیا جاتا ہے نارمل مطلب ہارٹ وارٹر میں اس کو یوز نہیں کرتے اس کے ڈیفرنٹ شیڈیول آویلیبل ہوتے ہیں پائپ کا شیڈیول کیا ہوتا ہے شیڈیول کہتے ہیں اس کی تھکنس کو اس کی جو چاروں طرف تھکنس ہوتی ہے وال تھکنس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شیڈیول یہ اس پائپ پہ دیکھیں ریجڈ پی وی سی لکھا ہوا ہے اب ریجڈ ٹائپ جو ہوتی ہے وہ یو پی وی سی میں آتا ہے باقی آپ اس کی اسپیسیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں شیڈیول دیکھ سکتے ہیں اکثر شیڈیول کے بارے میں انٹریو میں بھی پوچھا جاتا ہے شیڈیول ہوتی ہے پائپ کی وال کی تھکنس جو چاروں طرف اس کی وال ہوتی ہے اس کی thickness کو کہتے ہیں schedule جیسے یہ schedule 80 کا ہے تو اس کی thickness زیادہ ہے یہ ایک اور pipe دیکھیں اس میں schedule نہیں لکھا ہوا یہ اس کا کم schedule ہے 80 کا normal use ہوتا ہے یہ pipe آتا ہے تو آپ اس میں بھی compare کر سکتے ہیں schedule کہتے ہیں pipe کی وال کی thickness کو اور rigid pipe بھی UPVC میں آتا ہے وہ پی وی سی میں count نہیں ہوتا اگر کسی pipe پہ لکھا ہوا ہے rigid پی وی سی تو UPVC میں وہ considered ہوگا ایک اور یہ بڑا pipe دیکھیں یہ pipeline میں بھی use ہوتا ہے اور drain میں بھی use ہوتا ہے یہ UPVC ہے UPVC تھوڑا سا strong ہوتا ہے پی وی سی سے اس کی price بھی پی وی سی سے زیادہ ہوتی ہے as compared to پی وی سی اور اس کی جو connection ہوتے ہیں fitting ہوتے ہیں وہ normal solution کے ساتھ fitting اس کی لگتی ہے ok ہو گیا next ہمارے پاس ہے CPVC CPVC آج کل یہ pipe common چل رہا ہے اس میں نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر لال line ہوتی ہے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ company کا name ہے آگے CPVC لکھا ہوا ہے آگے اس کا schedule بھی دیا ہوا ہے 80 اور آگے made in Saudi Arabia تو جتنے بھی میں pipes آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گلف میں اس طریقے سے use ہوتے ہیں یہ pipe common use ہوتا ہے both hot water line میں بھی use ہوتا ہے اور cold میں بھی use ہوتا ہے ok ہو گیا یہ جو ہے UPVC سے مہنگا ہوتا ہے سب سے پہلے سستہ PVC ہوتا ہے پھر UPVC اس کے بعد یہ CPVC یہ ایک اور دیکھیں یہ بھی 3x4 کا pipe ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں CPVC schedule آگے اس کا دیا ہوا ہے آگے پھر اس کی specification بھی دی ہوئی ہے کتنا pressure یہ کتنے temperature پہ برداشت کر سکتا ہے یہ S پر schedule vary ہوتا رہتا ہے ok CPVC کی نشانی اس میں یہ line ہوتی ہے لال color کی UPVC آپ دیکھیں گے تو UPVC plane ہوتا ہے ایدر grey color میں ہوگا یا white میں ہوگا اس کے color different ہو سکتے ہیں white میں بھی ہو سکتا ہے پر اس کی نشانی یہ ہے اس کے اوپر red والی line ہوتی ہے اس کی بھی fitting normal ہوتی ہے solution کے ساتھ ہوتی ہے اس کو جو joint وغیرہ لگاتے ہیں fitting کے ساتھ ok ہو گیا چوتھی ہمارے پاس جو most common type ہے اس کو کہتے ہیں PPR PPR pipe یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی normally use ہوتا ہے گلف میں بہت ہی common use ہوتا ہے اس type کے pipe کا بھی usage دونوں hot water اور cold water دونوں میں use ہوتا ہے ok یہ CPVC سے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اس میں connection بھی جو اس کی fitting کرتے ہیں وہ special heater سے کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی maintenance مطلب connection تھوڑے سے difficult ہوتے ہیں as compared to CPVC ok ہو گیا یہ اس سے تھوڑا cast میں بھی مہنگا ہوتا ہے ok next ہمارے پاس ہے یہ pipe HDPE pipe کی ایک قسم ہے ok HDPE pipe میں بھی دو type آتے ہیں ایک medium type آتا ہے اور ایک low type آتا ہے یہ PE ایک medium type کا HDPE pipe ہے گلف کے اندر یہ جو pipe use ہوتا ہے یہ outer outer area میں use ہوتا ہے مطلب دھوپ میں اس کی رنگ کے وجہ سے یا اس میں اس طرح کا اس کا material ہوتا ہے کہ یہ 70 degree کا باہر sun میں اگر پڑا ہو temperature ہو تو یہ اس کو برداش کر لیتا ہے نیچے water کو effect نہیں ہونے دیتا اس کا color بھی اسی وجہ سے black ہوتا ہے اور اس کی جو fitting ہوتی ہے normally اس کو compression fitting سے اس کے joint وغیرہ لگاتے ہیں جو HDPE pipe ہوتا ہے وہ بھی welding سے بھی joint ان کا ہوتا ہے next آجائیں یہ ہے GI pipe ok next ہمارے پاس ہے GI pipe اس کو کہتے ہیں galvanized iron pipe ok اس کا usage آج کل کم ہو گیا ہے یہ سب سے مہنگا ہوتا ہے ok ہو گیا یہ پرانے زبانے میں زیادہ use ہوتا تھا اس کے joint کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ pipe کو کٹنا پھر اس کے thread لگانا جو joint اس کے لگتے ہیں وہ threaded ہوتے ہیں different sizes اس کی available ہوتی ہیں اور اس کی fitting بھی different type کی ہوتی ہیں یہ 6 inch کا ہے زیادہ تر یہ جو durable pipelines ہوتی ہیں companyوں وغیرہ میں اس میں یہ use ہوتا ہے ok GI pipe جس کو galvanized pipe کہتے ہیں ok ہو گیا next آگے چلتے ہیں یہ اس کو flex hose کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ normally garden میں use ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا mostly یہ گھروں میں بھی available ہوتا ہے یہ portable ہوتا ہے اس کو کینشتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے flex hose صحیح ہے گارڈن وغیرہ میں پانی یا اکثر یہ گھروں میں ہوتا ہے normally گھروں میں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی motor وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے next ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں flexi flexi connector یا flexi hose کہتے ہیں یہ اکثر ہمارے جو ہیٹر ہوتا ہے گیزر ہوتا ہے پانی کا اس کے connection یا اس کے point میں لگتا ہے یہ بھی flexible ایک hose ہے یہ normally ہماری tap میں یا sink وغیرہ کی جو connecting point ہوتے ہیں ان میں لگتا ہے یہ hot water کے لیے use نہیں ہوتا یہ جو ہے دوسری type flexi والی steel type دیکھ رہے یہ hot water میں بھی use ہوتا ہے یہ اکثر ہمارے washrooms وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے علاوہ بھی کچھ types ہوتی ہیں plumbing کی pipes کی پر گلف کے اندر یا پاکستان انڈیا میں mostly common یہی والی types use ہوتی ہیں میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ